جگجیت سنگھ جوش والوں کو خبر کیا جیسی ہٹ فلمی غزلوں نے لوگوں کو ان کا مرید بنا دیا ان کی غزلوں نے نہ صرف اردو کے کم جانکاروں کے بیچ شیر و شائری کی سمجھ میں اضافہ کیا بلکہ غالب میر مجاز جوش اور فراق جیسے شائروں سے بھی ان کا پرچہ کرایا ہندی اردو پنجابی پھوچ پولیس رہیت کئی زبانوں میں گانے والے جگجیت سنگھ کو سال دو ہزار تین میں بھارت سرکار کے سروچ ناغرک سمجھ میں سے ایک پدھم بھوشن سے نوازا گیا 1971 میں آج ہی کے دن دنیا کے پہلے الیکٹرونک شیر بازار نیازٹیک کی شروعات ہوئی تھی امریکہ کے وال سٹریٹ پر پچھلے چار دشکوں سے بھی زیادہ سمجھ سے نیازٹیک ویتری بازار کا گھیندر بنا ہوا ہے بازار میں لگی کلپونجے کے لحاظ سے نیازٹیک دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سٹاک انڈیکس ہے نیازٹیک شروع ہونے سے پہلے شیر بازار میں نیویش کے لیے اوور دا کاؤنٹر طریقہ چلتا تھا اسی انڈیکس نے بڑھتی ہوئی کمپنیوں میں نیویش کے لیے ای پیو کا پرچلن بھی شروع کیا اس سے بہت سی کمپنیوں کو سٹاک بازار میں نیویش کرنے والوں کی پونجی کو اپنی کمپنیوں میں لگانے کا موقع ملا نیازٹیک کا مقصد ایسے بازار کا نرمان کرنا تھا جہاں نیویشک شہروں کو تیز اور پاردرشی طریقے سے کمپیوٹر کی مدد سے خرید اور بیس سکے دوہزار چیر میں نیازٹیک آدھکاری کروپ سے ن اے ایسری سے الگ ہو گیا اور ایک راستری پرتیبوتی ایکسچینج کے طور پر کام کرنے لگا 1983 میں آج ایک دن اسرائیل کے رکشہ منتری ایریان شیرون نے اپنے پت سے استیفہ دیا تھا ایسا انہیں اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ان کے خلاف ہوئی ایک جانچ نے سامنے آیا کہ شرانارتیوں کے کیمپ میں وہے نرسندھار کو روکنے میں وہ ناقامیاب رہے تھے 1982 میں لیبنان میں ہوئی ہتیاں سے جڑے معاملے میں جانچ کے بعد کہا گیا کہ وہے اپرترک شروع سے اسے حاصل کے لیے ذمہ دار تھے بیروت کے پاس شاتلہ اور سبرہ شرانارتی کیمپ میں لیبنیز فلیگنیسٹ ملیشیا کے ہاتھوں ان دنگوں میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے پسچنی بیروت اس سمیہ ازرائیل سینکو کے نیانترنے تھا جب کٹر پنثی اسلامی چرم پنثی کیمپ میں گھوس آئے تھے اس گھٹنا انہوں ہوئی جانچ میں نشکرش نکالا گیا کہ رکشہ منتری کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کٹر پنثی کیمپ میں گھوس کر کیا کرنے بالے تھے اور 1995 میں آج ہی کہ دن دیش کی محلہ کرانتیکاریوں میں سے ایک کلپنا دت کا ندن ہوا تھا انہوں نے اپنی کرانتیکاری گتی ویڈیو کو انجام دینے کے لیے کرانتیکاری سور سین کے دل سے ناتا جوڑ لیا تھا ویش بدل کر کلپنا لوگوں کو گولا بارود آدھی پہنچایا کرتی تھی 1933 میں کلپنا دت کی پونس سے منگھیڑ ہونے پر انہیں غرفتار کر لیا گیا اور کاراواز کی سزا سنا دی گئے لیکن راشت پتہ مہاتمہ گاندھی اور رویرنا ٹائگور کے پریاسوں سے وچل ہی جیل سے باہر آ گئی تھی جس کے بعد کلپنا بنگال سے دلی آ گئی اور انڈو سوویت سانسکتک سوسائٹی میں کام کرنے لگی اپنے مہتکون یوگدان کے لیے کلپنا دت کو ویر مہلہ کی اپادی سے سمبانت کیا گیا تھا